پاکستانی پنجاب کے گاؤں بنگا میں زیادہ تر آبادی ان لوگوں کی ہے جو ہندوستان کے بٹوارے کے بعد یہاں آئے تھے گاؤں کی ایک حویلی میں اس دو کمرے کے مکان میں قریب ایک صدی پہلے ہندوستان کی آزادی کی اندولن کے ہیرو رہے بھگت سنگھ نے آنکھیں کھولی تھی بھگت سنگھ کے مکان اور ان کے گاؤں کو فیصل آباد کے زلا پشاسن نے حال ہی میں اتحاسک دروہر قرار دیا ہے پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں میں یہ وہ سکول ہے جہاں بھگت سنگھ نے اپنی شروعاتی پڑھائی کی لیکن پاکستان کے اکثر بچوں کی طرح اس علاقے میں بھی بہت سے بچے بھگت سنگھ کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتے کیونکہ پاکستان کی کتابوں میں تحریک ازادی کے ہیروز میں بھگت سنگھ کا نام و نشان تک موجود نہیں لیکن شاید اب اس گاؤں کے وراثت کرا دیے جانے کے بعد بھگت سنگھ کو اپنی پشتوں کے علاقے میں پہچان مل سکے سکول کے برامدے میں اب بھی بھگت سنگھ کی زمانے کا بلیکپورٹ لگا ہے حلقے جس کلاس روم میں وہ پڑھتے تھے اس کی چھت گر چکی ہے جسے دوبارہ بنایا جا رہا ہے قریب ایک کروڑ روپے لاغت کی اس پریوجنا کے لیے آرکیلوجیکل ڈپارٹمنٹ کے جانکاروں کی مدد لی گئی ہے تاکہ امارت کو اپنے پرانے روپ میں لوٹایا جا سکے اس سے پہلے جب لہور میں اس چوک کو بھگت سنگھ کا نام دینے کی کوشش کی گئی تھی تو اس کا ورود ہوا تھا یہ معاملہ اب بھی عدالت میں چل رہا ہے یہیں بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تھی شمائل جعفری بی بی سی نیوز فیصل آباد تاکہ